ڈیپٹی کمیشن سیالکورہ دنام محمود ایوان کی میڈیا کو مہارم الحرام سلاحب سے متاثرہ علاقوں میں سرگرمی و پرائس کنٹرول انصداد تجاویزات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا دیکھتے ہیں آدھرمین کس ریپورٹ میں میں دینا چاہتا تھا باقی جو ڈی سیلٹنگ ہے نالوں کی وہ بڑی ضروری ہوتی ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں پھر اس میں زیادہ تر ایشو کچرے کا بھی ہوتا ہے تو آپ کے توسط سے یہ بھی گزارش ہے شہریوں سے کہ وہ کوشش کریں کہ جو ڈم پوائنٹس ہوتے ہیں وہیں پہ کچرہ پھینکیں کچرہ نالوں میں پھینکیں گے تو وہ پھر خاص طور پر مونسون کے دنوں میں پرابلم ہوتی ہے ہم سٹینڈرڈ سو پی اے کوشش کرتے ہیں کہ جو خادم علی روڈ والی پولی ہے یا کشمیر روڈ پہ بیڑ کی پولی ہے وہاں پہ جونی بارش زیادہ دو تین گھنٹے ہو جائے ہم آٹومیٹیکلی وہاں سے وہ صفائی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سولیڈ ویس تو آتا ہی آتا ہے ہمارے وہ سرفیس پہ آ جاتا ہے اور وہ بعض اوقات بلوک کرتا ہے وہاں سے تو وہ ہے پھر باقی کچھ ریپیر ورک کا ہمیں جو کوئی بتاتا ہے ہم نے پسور میں وہاں کے سابق ایم پی اے صاحب نے ایک دو جگہیں پوائنٹ آٹ کی کہ وہاں پہ ڈیک کے آس پاس ریپیر کی ضرورت تھی وہ ہم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے بھی کوئی نالج میں آیا اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو کوئی کمیونٹی سے کوئی لوگ ایڈنٹیفائی کریں انہیں لگے کہ یہاں پہ صفائی کی ضرورت ہے پولی بلوک ہے یا کوئی جو نالا ہے اس کے آس پاس جیسے پلکو تھا اس کے آس پاس سے کمیونٹی نے شکایت کی تھی کہ وہاں سے کچھ مٹی چوری ہو گئی اور وہاں پہ وہ تو ہم نے فوراں اس کو جو ہے وہ اب ریپیر کرا دیا اس بینک کو اور پھر وہ لوگ دو تین دن پہلے میرے پاس آئے ہوئے تھے کہ وہ بروقت ایکشن ہو گیا تو یہ کچھ دن پہلے جو پلکو میں تین ہزار کیو سکھ آیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ نہ ہوا ہوتا اس وقت ٹائم لی تو پانی باہر نکل سکتا تھا تو اس طرح مل جل کے جو ہے وہ ہمیں جو بھی انفرمیشن آ رہی ہے ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ پلڑ کے حوالے سے کوئی ایسی سیچویشن پہتا نہ ہو جو ہیومنلی پاسیبل ہو بعض چیزیں ایسی باز اکار ایسی سیچویشن ہیومنلی پاسیبل نہیں ہوتی لیکن جو ہیومنلی پاسیبل ہو تو وہ اگر ہمیں بروقت آپ سے پتا لگ جائے کسی اور سورس سے پتا لگ جائے تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے کہ ہم اس پہ ٹائم لی ایکشن لے لیں